دنیا کے بلند جنگی محاص کو ملکی اور غیر ملکی سیاہوں اور کوپ اہماوں کے لیے کھول دیا گیا ہے سیاہ بورڈر سے پانچ میل کے فاصلے تک جا سکتے ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں سکردو سے رجب علی کمر سیاہت کے فروغ کے لیے حکومتی پولیسیوں کا ایک اور تسلسل فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل احسان محمود خان کی خصوصی توجہ اور سیاہت دوست پولیسی کے بدولت دنیا کے بلند ترین جنگی محاص سے متصن سیاہ چن بورڈر ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا فوج کے باہمی کوششوں کی نتائج نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا ہے کہ تقریباً چالیس سال کے بعد لائن اف ایکچول کونٹیکٹ یا ایل ایس سی کو سیاہ چن گیاری گوما چولنگ اور گیانگ کی برف سے ڈھکی فلک بوس چوٹیاں سیاہوں کی منتظر ہیں ہاں پکستان شاہ کی انجام جنگیاں نے یہ ہے میگے چونٹ پسیات کے بارے کاری جنگیاں اور ہی سوائنگیاں سیاہین کی انجام ہم اسے چیات پس کے بارے کاری لاکم اسے somewhere ہے ڈھکی فرے کاری اللہ وقتی شکس یہ جنگیاں ہیں اور یہ پاس چتیات کے ساتھ جوالاً ڈھکی شنگیاں دنیا کے بلند ترین جنگی محاص کو کھولنے کے حکومتی اعلان کے بعد بڑی تعداد میں ہائیکنگ کے دلدادہ ملکی اور غیر ملکی سیاہ قدرت کے دلفرے مناظر سے لطف اندوز ہونے سکردو پہنچ گئے سیاہوں کا کہنا ہے کہ باکستان کو قدرت نے وہ حسن اتا کیا ہے جو دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجب کمر 92 نیوز کردو